اوضو باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لحاظا وما کلنا لنا تدیا اللہ ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبی الامنی قرشی الحاشم عبالقاس محمد وعلا اہل بیت تیمین تاہرین المعصومین المنتجبین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ دَائِهِمْ اَجْمَئِنْ اَمَّا بَعْدُ فَقَتْ قَالَ فَاطِمَا سَحْرَا سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَجْعَلَ اللَّهُ تَعْتَنَا نِزَامًا لِلْمِلَّةِ املا تی صلی آلہ بیجنے عَلَا ب cheer اربعے عزاء حضرہ صلی الل能登 فَقَتْ لِلَحَدْ مولانا سرکارمیدی صاحب قبلہ وزی محمد صاحب قبلہ جو پر مرہوم ہوئے ہیں اس کے علاوہ مرہومہ ترنم بانو بنت اشفاق حسین تھا رئیس جہاں بنت بخشش احمد صاحب آقل حسین مرہوم ابن شمسل علماء مولانا سابن صاحب قبلہ کنیز سیدہ اور جملہ مومنین و مومنات کو ایزار کرو عزمت اہل بیت پہ ایک بابا دے بلند صلوات اشار بزرگانی ملت اور عزداران فکار سلطان کربلا صدیقِ طاہرہ انسیہِ حورہ معصومِ عالمیان مادرِ حسنین علیہ السلام جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پھر زبانِ مقدس سے نکلے ہوئے فقرے کو انوانِ کلام بناتے ہوئے چند گزارشات اور چند معروضات آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کرنا ہے اس امید کے ساتھ کے پروردگارِ عالم با تصدقِ معصومین علیہ السلام ہماری ذاکری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ملک کے گوشہ و کنار سے جو مومنین جو مومنات جو ظاہرین اور ظاہرات اپنی اپنی حاجتیں لے کے یہاں تشریف لائیں ان کی تمام مرادیں اور تمام حاجتیں بارگاہِ احدیت میں قبولیت کا شرف حاصل کریں اور وہ یہاں سے باریاب ہو کے جائیں میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن اس تمہیدی گفتگو میں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل سے بلکہ کل میں یہاں حاضر ہوا اور مسلسل ذاکرینِ ذب الحترام کی خطابت ان کے بیانات کو میں بھی سن لہا ہوں جو کرنٹ موضوعات ہیں جو کرنٹ ٹاپک ہیں ان میں طلاق کے مسئلے پر میں سمجھتا ہوں زیادہ تر ذاکرین نے گفتگو کی ہے لیکن میں اس سے تھوڑا سا آلگ ہٹ کے کیونکہ یہ مسئلہ ہمارا ہائی نہیں یہ ملتِ تشیعوں کا ہائی نہیں جو ہمارے مسائل ہیں جو ہماری قوم کے مسائل ہیں جو ہماری ملت کے مسائل ہیں جو ہمارے یہاں پوریتیاں پھیلی ہوئے ہیں جو مسائل ہمارے یہاں پھیلے ہوئے ہیں ہم ان پر تھوڑی دیر گفتگو کر کے آپ کی زہمت کو تمام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مسلسل آپ حضرات بھی ذاکرین کو آج بھی سنتے رہیں گے پروردگار آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے لیکن آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گربار چھوڑے ہوئے آپ اتنے بلند و بالا مقام پر بیٹھے ہیں کہ جس کا تصور جبریلِ امین بھی کریں تو ان کی پرواز میں رفتار پیدا ہو جائے اور درگاہِ علیہ نجفِ ہند کی کمیٹی اور وہ حضرات ابو عراقین جو یہاں کا انتظام سمالتے ہیں اگر آپ سب ملکے ان سے یہ کہیے کہ اتنا عالی شان حال یہاں تعمیر کیا گیا ہے اور بڑی دور دور سے مومنین یہاں تشریف لاتے ہیں تو اس میں صوفے پڑھوا دیں کڑسیاں پڑھوا دیں بہت خوبصورت بیٹھ پڑھوا دیں تاکہ وہ ان پر بیٹھ کے آرام سے مجلسیں سنیں کتنا خرچہ آ جائے گا ڈیر دو ہزار تین ہزار کڑسیاں یہاں اگر پڑھوا دی جائیں سزانوں طرف تو شاید اگر کوئی یہ تجویز بھی پیش کرے گا اگر قیسرز آپ یہ تجویز پیش کر دیں تو لوگ کہیں گے ان کو کیا ہو گیا ہے یہ فرشِ عذا کی عظمت کو نہیں سمجھتے اس سے بلند کوئی جگہ ہے ہی نہیں کوئی بھی جگہ اس سے بلند ہو ہی نہیں سکتی اور یہاں میرے بزرگ تشریف فرما ہیں ابھی تھوڑی دیر میں تمام افراد جو گئے ہیں وہ واپس بھی آ جائیں گے ایک جملہ عرض کروں یہاں بزرگ بھی تشریف فرما ہیں میرے نوجوان بھائی میرے ہمسن اور کمسن برادران بھی تشریف فرما ہیں مجھے کوئی بھی اس سے بلند و بالا اس سے عرفہ والا جگہ لاکے دکھا دے یا پھر بڑے بڑے حالوں میں مجلس کروا کے دکھا دیجئے شادی حالوں میں شادیاں تو ہوتی ہیں طلاق تو خاموشی سے ہو جائے ملتی ہے طلاق 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 کہ کے اور ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں سنے ہیں اخباروں میں یہاں اخبار والے بھی تشریف فرما ہیں کہ لوگوں نے بازاروں اور شہراؤں پا کہا طلاق 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 تو فوراں ان کی شریکہ حیات نے اپنے پیر سے جوتی نکال کے کہا چٹاک 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 تو یہ سب مسائل جو گلیوں میں ہوں شہراؤں پا ہوں لیکن کہیں بھی ہوتے ہوں شادیاں کہیں ہوتی ہوں نکاح کہیں ہوتے ہوں اس سے بلند جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہوئی نہیں سکتی اور اس کی کہیں تو میں دلیل دے دوں اور دلیل پر شاید آپ خاموش نہ بیٹھ پائیں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر فرشِ عزا سے بلند کوئی بھی جگہ دنیا میں ہوتی کشمیر سے کنیا کماری تک افریقہ کے ریکستانوں سے لے کے برطانیہ کی برفیلی وادیوں تک اگر اس فرشِ عزا سے بلند و بالا کوئی جگہ ہوتی تو آسمان والے وہاں آتے یہاں نہ آتے سلامات بھیجنے محمد نظاماً للملتِ ہمہ پروردگارِ عالم نے ہماری اطاعت کو ملت کے لیے نظام قرار دیا ہے پروردگار نے ہماری اطاعت کو ملت کے لیے نظام قرار دیا ہے اب دو تین دن سے مسلسل آپ طلاق 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 آپ کے ذہن بھی پک گئے ہوں گے لیکن ہمارے ہاں ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ طلاق طلاق کی گندگیاں نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں گندگی ہے تو عورتوں کو حقوق کیسے دلوائے جائیں بچے بڑوں کا احترام کیسے کریں قدروں کا تحفظ کیسے کیا جائے بچے بدرگوں کا احترام کیسے کریں ماں باپ کی خدمت کیسے کریں ماں باپ کا احترام کیسے کریں جہے جیسی لانت کو اٹھا کے اپنے گھروں سے کیسے باہر پھیک دیا جائے یہ سب ہیں ہمارے ہاں کے مسائل طلاق کا مسئلہ ہمارے ہاں کا ہی نہیں نکاح کا مسئلہ ہمارے ہاں کا ہی نہیں اور آپ ہندوستان سے لے کے دنیا کے ہر کونے میں چلے جائیے آج پوری دنیا کی عورتیں صرف ایک ہی نعرہ بلند کر رہی ہیں ہمیں حقوق ملنا چاہیے ہمیں ہمارے حقوق ملنا چاہیے ہمیں برابری ملنا چاہیے ہمیں مساوات ملنا چاہیے ہم مردوں کے برابر آنا چاہتے ہیں پائلی امینٹ میں بحثیں ہو رہی ہیں پائلی امینٹ میں اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وائٹ ہاؤس سے لے کے ہندوستان کی پائلی امینٹ تک اور ہندوستان کی پائلی امینٹ سے لے کے لگنو کی ویدھان سبا تک عورتیں اس طرح کے مسائل اٹھاتی ہیں سڑکو پا نکلتی ہیں باہر آتی ہیں آوازیں بلند کرتی ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہونا چاہیے ہمیں برابری کا درجہ ملنا چاہیے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عورتوں کو کسی قوم نے کسی معاشرے نے کسی سماج نے کسی کلچر نے کسی نظام نے مسابات کا حق دیا ہے برابری کا حق دیا ہے اگر عورتوں کو اس کے حقوق کسی معاشرے کسی قوم کو کسی سماج نے دیئے ہیں تو وہ ہے ملت تشیع وہ ہے ملت جعفریہ نظام مصطفی کہ جہاں عورتوں کو حقوق دیئے گئے ہیں اور اس زمانے میں کہ جبکہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس زمانے میں سرکار رسالت پناہ نور افل بھیکر افل جمال افل حسن افل کمال افل شب میراج کے دورہ قرآن کے تاہا یاسین و مضمل و مدسر نے اپنی بیٹی کے دروازے پا جا کے سلام کر کے بتا دیا کہ معاشرہ جس لڑکی کو باعثِ حقارت سمجھتا ہے وہ لڑکی باعثِ حقارت نہیں ہوتی باعثِ عزت ہوا کرتی ہے سلامات بھیجتے ہیں باعثِ حقارت نہیں ہوتی دیکھئے میں آپ کے ذہنوں کو روک رہا ہوں اور بابِ فضائل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں دو تین مسائل اٹھاؤں گا جو گئی پرے کے اس عزیم منزل سے اس عزیم ممبر سے اور اس کے بعد آپ کی ذہمت کو تمام کر دوں گا میں آپ کے سامنے ارز کروں اگر آپ تخلیقات کے اوپر غور کریں گے تو اس ربِ اکبر نے اس عبدی و عزلی و سرمدی و سمدی خالق نے اس پروردگان نے جو دنیا میں تقسیم کی ہے وہ چار چیزوں پر تخلیق کی ہے نباتات جمادات حیوانات انسان نبات کسے کہتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نبات کہتے ہیں پیڑ پودوں کو گھاس کو گھاس پوز کو اب آپ نباتات کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں کچھ سبزیوں کو کھانے کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ ان سبزیوں کو کھانا یہ تمہارے لیے شفا ہے ان کو غزہ کے طور پر استعمال کرنا اور کچھ کو چھوڑ دینا کچھ پیڑ لوگ گھروں میں لگاتے ہیں بائیسے حسن کیا ہوا کرتے ہیں کہ ان پیڑوں کو گھروں میں لگانا ان پیڑوں کو گھروں میں نہ لگانا جھاڑ فانوس کو گھروں میں نہ لگانا خوبصورت پھولوں کو لگانا تاکہ صبح کو اٹھو تو تمہاری وہ عبادت دوبالہ ہو جائے تم اچھے پھولوں کو دیکھو اچھی چیزوں کو دیکھو اسی طرح سے آپ جب جمادات کی طرف آئیں گے نباتات سے آگے بڑھ کے تو جمادات میں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں یہاں جتنے بھی شیعانے حیدرے کررار تشریف فرما ہیں جتنے بھی ملت جعفریہ کے پروانے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھ میں عقیت ہے کسی کے ہاتھ میں درر نجف ہے کسی کے ہاتھ میں یاکود ہے کسی کے ہاتھ میں فیروزہ ہے آپ یہ پتھر کیوں پہنے ہوئے ہیں کوئی اور پتھر ترشوا کے پہن لیجے یہ حدید کیوں یہ درر نجف کیوں یہ یادید کیوں یہ فیروزہ کیوں کہاں صاحب ہم درر نجف اس وجہ سے پہنتے ہیں کہ یہ وہ عظیم پتھر ہے کہ جس نے مولا کی ولایت کا سب سے پہلے اقرار کیا تھا سب سے پہلے اعلان کیا تھا ہمارے معصومین نے ان پتھروں کو بتایا ہے لہذا ان پتھروں کو پہنتے ہیں دروی ہوتی ہیں کچھ مٹیاں اتنی اچھی ہوتی ہیں کوئی خاک اتنی پلند و بالا ہوتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی اپنے ساتھ ساتھ قبر میں لے جاتے ہیں وہ خاکیں شفا ہوا کرتی ہیں اور آگے بڑھئے اس کا مطلب یہ جمادات میں بھی کچھ اچھی چیزیں اور کچھ خراب پتھر ہوتے ہیں جنہیں لوگ نہیں پہنچتے ہیں اب آئیے ہیوانات ہیوانات کی تقسیم تین چیزوں پہ ہوئی ہے ایک سمندر میں رہنے والے جانور دوسرے ہواوں میں اوڑھنے والے تیسرے چوپائے جو زمین پہ چلتے ہیں جو سمندر کے اندر جانور رہتے ہیں کہہ صاحب اس کو کھانا اس کو نہ کھانا یہ شیعہ مچھلی ہے یہ شیعہ مچھلی نہیں ہے یہ سننے والی ہے تو شیعہ ہے اس جانور کو کھانا اس کو نہ کھانا بہت توجہ چاہتا ہوں یہ جو ہواوں میں اوڑھ رہے ہیں کہ اس میں یہ جو پنجے سے دبا دبا کے کھاتے ہیں یہ دائشی پرندے ہیں ان کو نہ کھانا جو شیعہ پرندے ہیں ان کو استعمال کرنا بہت توجہ چاہتا ہوں کچھ پرندوں کو کھانا کچھ کو نہ کھانا ان کا غزہ ان کا گوشت جائز ہے ان کا گوشت جائز نہیں ہے وہ طیب و طاہر ہے وہ طیب و طاہر نہیں ہے اسی طرح سے آپ آجائیے چوپائیوں میں بھی کہ سب اس کو اس کو اس کو اس کو گھر میں نہ لانا فرشتے بھی آنا چھوڑ دیں گے فلا جانور کو پالنا فلا جانور کو نہ پالنا بہت توجہ چاہتا ہوں فلا جانور کو پالنا فلا جانور کو نہ پالنا بہت توجہ تو عزیزانِ گرامی اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں لیجے میں اپنی تمہید کو سمیٹھ کے نتیجہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جمادات ہوں نباتات ہوں حیوانات ہوں یہ تمام چیزیں ہوں ایک انسان زندگی بھر ریسرچ کرتا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ریسرچز ہو رہی ہیں لوگ تہتیتیں کر رہے ہیں فلا چیز کے اوپر فلا چیز کے اوپر پھر کہیں جا کے نتیجہ پیش کیا جاتا ہے یہ جمادات کے بارے میں نباتات کے بارے میں حیوانات کے بارے میں کس نے بتایا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ پاک ہے یہ نجس ہے یہ طیب و طاہر ہے یہ طیب و طاہر نہیں ہے اس کا گوش کھانا اس کو استعمال کرنا اس کو استعمال نہ کرنا توجہ ہے نا نتیجہ دے دوں آپ کے سامنے کہ یہ نباتات کے بارے میں کس نے بتایا جمادات کے بارے میں کس نے بتایا ہیوانات کے بارے میں کس نے بتایا کہہ صاحب پوری ٹیم نہیں لگی تھی ملائکہ نہیں آئے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار نے نہیں بتایا بلکہ ایک نے بتایا کہ کس نے کہ جو آمنہ کا نال تھا جو شبے میراج کا دولہ تھا جو پیکر اول تھا جو حسن اول تھا جو جمال اول تھا جو کمال اول تھا جو شبے میراج کا دولہ تھا جو قرآن کا تاہہ تھا جو قرآن کا مضمل تھا جو قرآن کا مدصر تھا جو حبیبِ کبریہ تھا بہت توجہ چاہتا ہوں تو ایک نے بتایا نبیِ آزم نے جمادات کے بارے میں نباتات کے بارے میں ہیوانات کے بارے میں یا رسول اللہ دستِ عدد چھوڑ کے اب بلکل اپنے ذہن کے دریچوں کو کھول لیجے اے سرکارِ رسالت اے نورِ اول اے پیکرِ اول اے جمالِ اول ذرا آپ یہ تو بتائیے آپ نے پیڑوں کے بارے میں بتایا آپ نے جمادات کے بارے میں بتایا آپ نے پتھروں کے بارے میں بتایا آپ نے جانوروں کے بارے میں بتا دیا کہ اس کا گوش کھانا اس کا نہ کھانا اس کو استعمال نہ کرنا اس کو استعمال نہ کرنا جب آپ نے پوری کائنات کے بارے میں بتا دیا تو وہ انسان جو آگ کے اردگرد رہتے تھے جو چمکتے تھے جو عالم اسلام کے سیاروں سوابت تھے ان کے بارے میں بتائیے کس کو مانے کس کو نہ مانے کس کو چاہے کس کو نہ چاہے کس سے محبت کریں کس سے محبت نہ کریں عجب نہیں شبہ میراج کا دولہ پیغمبر آدم آواز دے گا کسوٹی میں دیئے دے رہا ہوں ماننا تمہارا کام ہے جس کو میں گوش پہ بلند کر کے پہچنوا دوں اسے دل میں بٹھا دے جس کو بزم سے نکال دوں لفیق یعوزن لفیق یعوزن لفیق یعوزن جس کو میں دوش پہ بلند کروں جس کو پہچنوا ہوں جس کے لئے اٹھ جاؤں اس کا تم بھی احترام کرنا اور جس کو میں بزم سے نکال دوں بہت توجہ ہو اسے تم اپنے دل سے نکال دینا اب پہچنوانے کا انداز تو دیکھئے آئے میں کیا عرض کروں میری جانیں قربان ہو جائیں میری روحیں قربان ہو جائیں بہت توجہ چاہتا ہوں آئیے بخاری شریف کو اٹھائیے دوسری جلد کھولیے پڑیے خلیفہ سانی حجرِ اسوط کو چونتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ صاحب یہ پتھر ہے یہ نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ نہ یہ نہ مجھے نقصان پہنچائے گا نہ فائدہ لیکن چوم اس وجہ سے رہا ہوں کہ آمینہ کے لال نے چوم آتا جملہ کہہ دوں اگر نبی منوائے تو پتھر مانا جاتا ہے نہیں گھول نہیں کیا دیکھیں کشمیر کے مظفرز آپ یہاں تشریف فرمائیں آج کل بڑے حالات خراب ہیں پتھر بازی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود پورے ہندوستان کے مسلمان درگاہ حضرت بل جاتے ہیں کب وہاں کیا رکھا ہوا ہے پتھر برسا جا رہے ہیں پھر بھی آپ جا رہے ہیں کہ صاحب سرکار کے موہ مبارک ہیں بال لکھے ہوئے زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں چننے کے لیے جاتے ہیں اچھا حضرات سرکار کے موہ مبارک بال توجہ ہے نا اچھا بالوں کی زیارت کی بلندی سے نیچے اتر کے آئے جو گی پورے کی طرف سے گزرے کہ یہ درگاہ کیا یہ زیارت کیا یہ مجلس کیا یہ علم کیا یہ تازیہ کیا یہ بخصوصی کیا یہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں یہ ماتم کیوں ہو رہے ہیں وہاں بالوں کی زیارت کر کے آئے ہیں ابھی بھی غور نہیں کر رہے ہیں وہاں بالوں کی زیارت کر کے آئے ہیں یہاں پوچھ رہے ہیں یہ علم کیا یہ تازیہ کیا یہ سلجنہ کیا یہ گہبارہ کیا یہ مولا کی درگا کیا یہ تیرہ رجب کیا یہ بائیس رجب کیا یہ تین شابان کیا یہ چار شابان کیا یہ محرم کیا یہ جیلم کیا ہمارے یہاں کا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا اس نے جواب دیا جنابہ بھائے کہاں سے ہیں کہ بالوں کی زیارت کر کے اس نے فوراں کہا چچا میاں ان تمام چیزوں کو آل والے جانتے ہیں بال والے میں سلوات بھائے دے محمد آلت وابستقی رکھئے تو انشاءاللہ اب پہچنوانے کا انداز دیکھئے اگر نبی منوائے تو پتھر مانا جاتا ہے میں بڑی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں میری آواز میں دم نہیں ہے اس وقت نبی سجدے میں ہے پشپہ ہے حسین سجدہ رکا یا آگے بڑھا بھئی شاعر کے چار مصرے پیش کر دوں نبی سجدے میں پشپہ نوازہ آئے 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 پہچنوانے کا انداز دیکھئے نبی نے کہا دانا جس کو میں پہچنوانے دوں اس کو مان لینا بہت اہم پیغام دیکھ جاؤں گا آج اس مجلس کا جوگی پریک ایک ممبر کا نبی سجدے میں حسین پشپہ ایک سوال سرکار رسالت سے حضور یہ بتائیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے سبانہ ربی علالہ و بحمدہ سبانہ ربی علالہ و بحمدہ سبانہ ربی علالہ و بحمدہ یہ سجدہ خدا کے لیے ہے یا حسین کے لیے یہ سجدہ خدا کے لیے ہے یا حسین کے لیے آپ یہ سجدہ کس کے لیے کر رہے ہیں شاہر نے چار مصرے کہے پشتے نبی سے اترانا جب تک میرا حسین پشتے نبی سے اترانا جب تک میرا حسین سجدے کو طول دے کے نبوت رکی رہی پشتے نبی سے اترانا جب تک میرا حسین سجدے کو طول دے کے نبو پت رکی رہی یا یوں کہوں کہ دل برے زہرہ کے واسطے خلاق دوجہ کی اباستہ بھی کی نہیں سلام بھیجتے ہیں محمد آج آہستہ آہستہ سن لیجئے حضور سرکار اتنا بتائیے یہ سجدہ کس کو کر رہے ہیں سجدہ خدا کو ہے یا حسین کو آج اب نہیں پیغمبر آج آج آواز دیں گے نادان کو جانتے نہیں ہوں میں جس کو سجدہ کر رہا ہوں اس علویت اور رہوبیت کو پہچاننا بھی ضروری اور جو سجدوں کو بچانے والا حسین ہے اس کی معرفت رکھنا بھی ضروری ہے سلام بھیجنے محمد والے اب یہ پہچانوانے کا اندار ہے آپ پوری طرح سے آمدہ ہیں اور ایسے ہی سنتا رہیے گا آپ کو خدا کا واسطہ مجھے دادو تحسین نہیں چاہیے بس دعاوں سے نواز دیجئے گا میں تو بھائے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اب آئیے دوسرا پہچاننے کا اندار سرکارِ رسالت گھر میں ہیں اچانک حسد رکھنے والی بیویوں میں سے ایک خاتون نے حضور کو دیکھا کہ جیسے ہی صدیقہِ طاہرہ ہرسیہِ ہورا گھر کی طرف آئیں داخل ہوئیں سرکار کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد پیشانی کو چوما کبھی بازو کو چوما کبھی گلے سے لگایا کبھی پیشانی کو چوما وہ دیکھتی رہیں حسد کی آج میں جلتی رہیں یہاں تک کہ جب رسول حجرے کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے ایک جملہ کہا ام المومنین نے کہے پیغمبرِ آزم آپ یہ بتائیے ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے لیکن آپ کچھ آلک سے نہیں کرتے کچھ زیادہ نہیں کرتے ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے لیکن آپ کچھ آلک طرح کی محبت نہیں کرتے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنی شریکہِ حیات کو غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تم کیا جانو اس محبت کے فلسفے کو میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں میراج کی شب اس سے ملاقات کرنے کے لئے گیا تو پروردگار نے مجھے بہشتی میوے دیئے دیکھئے یہ سب کی کتابوں میں ہیں ہمارے یہاں بھی ہیں اور علماءِ اہلِ سنت کے یہاں بھی ہیں ان کے یہاں پھل ہیں ہمارے یہاں بہشتی میوے ہیں بہت توجہ چلیے پھل ہی کو رکھ لیتے ہیں نبی نے اپنی شریکہِ حیات سے کہا کہ جب میں وہاں گیا تو پروردگارِ عالم نے مجھے پھل دیا مجھے سیب دیا جس میں جنت کی عجیب و غریب خوشبو تھی اب اس کے بعد کی روایے سناؤں اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنی شریکہِ حیات کو دیکھ کے کہا کہ عجیز سنو تو جب فاطمہ میرے قریب آتی ہیں تو فاطمہ کے جسم سے مجھے وہی خوشبو آتی ہے جو جنت کے پھل سے آتی تھی نہیں گوھر کیا گیا اس روایت کا نتیجہ نکالوں تو آپ انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے مجھے فاطمہ کے جسم سے وہی خوشبو آتی ہے جو جنت کے پھل سے آتی تھی اور قیامت تک فاطمہ کی نسل میں وہ خوشبو باعتی جاری و ساری رہے گی اب ان سے یہ روایت برداشت ہی نہیں ہوئی جب جب سوستی تھی رات کو اڑ جایا کرتی تھی یہاں تک کہ اپنے باپ کے پاس گئی اور جانے کے بعد کیا بابا جان آج تو رسول اللہ نے ایک حجیب و غریب روایت سنائی کہا کیا روایت کہا فاطمہ کے جسم سے وہی خوشبو آتی ہے جو جنت کے پھل سے خوشبو آتی تھی اور یہ قیامت تک ان کی نسل میں باقی رہے گی میں بہت آہستہ آہستہ آپ کو سنا رہا ہوں اپنے لہجے میں نہیں سنا رہا ہوں اب ان کے دل میں بھی ایک حسد ایک کینہ پیدا ہوا وہ ٹہلنے لگے یاد کہ نبی کی گلی میں آکے ٹہلنے لگے کچھ ہی دیر کے بعد شہزادہ حسین گھر سے نکلے تو وہ بزرگ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے حسین کو اپنی آغوش میں اٹھایا کبھی پیشانی کو سنگھا کبھی سینے کو سنگھا حسین نے کہا کیا کر رہے ہیں کہا خوشبو سنگ رہا کہا خوشبو آئی کہا خوشبو نہیں آئی اب جب خوشبو نہیں آئی تو بیچین ہو کے حسین کو اتارا اور ٹہلنے لگے کرب کے عالم میں اچانت نبی کے عظیم تری صحابی ادھر سے گزرے حزیفہ اور جب حزیفہ ان بزرگوار کے قریب آئے کہا کیا بات ہے آپ بیچینی میں کیوں ٹیلنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے نبی کے حوالے سے یہ حدیث سنائی ہے حزیفہ میں نے تو حسین کو ہر طرف سے سنگا محسوس کیا لیکن وہ خوشبو مجھے نہیں آئی حزیفہ نے کہا حدیث تو میں نے بھی سنی ہے روایت تو میں نے بھی سنی ہے لیکن آپ جو روایت سنا رہے ہیں وہ روایت پوری تھی سنا رہے ہیں اس کا ایک حصہ آپ نے چھوڑ دیا کہ وہ حصہ کیا تھا کا حصہ یہ ہے اس کا ٹکڑا یہ ہے وہ حدیث اس طرح سے ہے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو پھل دیا تھا اس پھل کی خوشبو جنت کی خوشبو تھی اور فاطمہ کے اندر سے بدن سے وہی جنت کی خوشبو آتی ہے اور قیامت تک ان کی نصر سے وہ خوشبو آتی رہے گی لیکن اس کو مومن محسوس کرے گا منافعہ اس خوشبو کو مومن محسوس کرے گا منافعہ محسوس نہیں کرے گا تو پیغمبر نے جگہ جگہ پر الگ الگ انداز سے پہچنوایا ہے اور میری ماں بہنیں یہاں تشریف فرما ہے سب نے سب کے لیے پڑا میں نے جو وعدہ کیا تھا اس پر دو چار منٹ دس منٹ اور اس کے بعد زحمت تمام جو اس ممبر کا پیغام ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں آپ تین طلاق طلاق سن چکے لیکن عورتیں جو پوری دنیا میں اپنے حقوق مانگ رہی ہیں یہ ہماری ماں بہنیں تشریف فرمائیں پہلے رضا سرسویس آپ کے چار مصرے سن لیجئے اے بی بیوں تقدس فضا کا واسطہ اے بی بیوں تقدس فضا کا واسطہ بچوں کو لوریاں نہیں پوراں پڑھائیے اے بی بیوں تقدس فضا کا واسطہ بچوں کو لوریاں نہیں پوراں پڑھائیے ہو گڑ جواں جو باغری مسجد کو چھین لیں ہو کر جواں جو بیت مقدس کو چھین لیں سو بار روز قصہ خیبر سنائیے سو بار روز قصہ خیبر سنائیے تو ہماری ماں و بہنوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جناب معصومہ کی سیرت لوگوں کو پیش کریں ہمارے ہاں کے نوجوانوں کا مزاج کیا ہے ہمارے معاشرے کا اور ہمارے قوم کے لوگوں کا کہ جہاں شادی ہوئی تو شادی کا مسئلہ ہے معصومہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھنا چاہیے وہ شادی کیسی ہوئی تھی پہلی بات تو نوجوانوں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ پیغمبر اسلام نے جس مذہب کو چودہ سو سال پہلے بہت ایڈوانس مذہب بنایا تھا اس کو آج کے معاشرے میں کتابِ اعرائی کی وجہ سے ایسا خلق ملک معاشرہ بنا دیا ہے ایسا مذہب بنا دیا ہے کہ پہچاننے میں نہیں آ رہا ہے سناوں آپ کو منظر دکھاؤں تاریخِ اسلام کا رسول اللہ مسجد النبوی کے پاس ان بیچلر کوارٹرز میں بیٹھے ہوئے جو انہوں نے اصحابِ صفحہ کے لئے بنوائے تھے اور اس چبوترے میں بیٹھے ہیں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں رسول نے کہا کوئی کرے گا اس کے ساتھ شادی ایک صاحب نے ہاتھ بلند کر دیا ہے مسجد میں گئے نکہ پڑھا دیا گیا ہے یہ ہمارے آگے مولانا امامِ جمعہ بیٹھے ہیں اگر سیدھل کے کسی خاندان کی کوئی خاتون ان کے پاس پہنچ جائے مسجد میں جمعہ کے دن مولانا مجھے شادی کرنا ہے تو بتائیے اگر انہوں نے کوئی اقدام کر لیا تو مانو گا ان کا قطعہ بھی صاف ہو جائے گا اور وہ عورت ایک شاہدِ مثال بن جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسلام نے کیا بنایا تھا حضور اصحابِ صفحہ کے چبوترے با تشریف فرمائے جوے بھر جو افریقہ کا ایک بددو تھا لیکن نوجوان تھا حضور کے پاس آیا بیٹھا ہوا تھا سرکار نے پوچھا جوے بھر تم تو ابھی کڑیل جوان ہو شادی نہیں کرو گے کہ سرکار میں افریقہ کا رہنے والا بددو میرے ساتھ یہاں کون شادی کرے تھا مدینے میں رسول کا ایک بڑا چاہنے والا سرمایہ دار رہتا تھا جس کا نام تھا لبادہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی جو حسین ترین بیٹی تھی جس کا نام تھا ذلفہ ایک مرتبہ حضور نے جوئبر کی طرف دیکھا کہ جوئبر شادی کرو گے کہ سرکار اگر آپ کا حکم ہے کہ جاؤ اس مدینے کا جو سب سے بڑا تاجر ہے زید بن لبادہ اس کے گھر جاؤ اور جا کے کہنا رسول اللہ نے بھیجائے اور اس کی اکلوتی بیٹی کا رشتہ لے کے بھیجائے مجھے یہ بتائیے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان نوجوانوں میں کا کوئی نوجوان مکے شمبانی کے یہاں سہارا شری کے یہاں اڈانی کے یہاں کسی اور بزنسمن کے یہاں رکشہ چلانے والا یا کوئی غریب اس کی بیٹی کا رشتہ لے کے پہنچ جائے تو کیا حال ہوگا کہ اساتھ بمبئی کے سمندر میں پتھر باندھ کے چھوڑ دیا جائے اس زمانے میں رسول بھیج رہے ہیں آجہ جب وہ گیا ہے رشتہ لے کے جوئے بھر تو اس وقت حضرت زید جو تھے وہ بزنس میٹنگ لے رہے تھے کہا کیسے آئے ہو کہا رسول اللہ نے بھیجائے کہا کوئی بات کوئی پیغام کہا پیغام ایسا ہے جو اکیلے میں سنانا چاہتا ہو کہا نہیں رسول نے بھیجائے تو سب کے سامنے سناؤ کہا نہیں بات ہی ایسی ہے کہا نہیں سب کے سامنے سنانا پڑے گا کہا تیوری اکلوتی بیٹی زلفا کا رشتہ لے کے آیا ہوں اور رسول کے حق پایا ہوں آپ کو کیا جواب دے آجہ یہ ڈرائنگ روم کی بات تھی اندر پہنچ گئی اس کی اکلوتی بیٹی تک خبر پہنچی کسی غلام نے جا کے کہہ دیا وہ اپنے سہن میں ٹہلنے لگی گھوننے لگی سناؤ آگے تھوڑی دیر کے بعد بابا جان اندر پہنچے وہ بیچینی اور کرپ کے عالم میں کیا کرے رسول کا فرستادہ ہے رسول نے بھیجائے بیٹی آکے باپ کے گلے سے لپڑ گئی کہا بابا جان کچھ بیچین نظر آ رہے ہیں کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے کہا بیٹا مسئلہ ہی ایسا ہے اگر ہمارا جیسا کوئی باپ ہوتا تو بیٹی سے کہہ دیتا تو اپنے کمرے میں جا یہ مسئلہ ہمارا ہے ہم حل کریں گے کہ بھی نہیں لیکن وہ باپ صاحب ایمان تھا کہ بیٹی کچھ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ بابا مسئلہ کیا ہے کہ یہ یہ مسئلہ ہے اب اس کی بیٹی کا جواب سنیے عرب کے بڑے سرمائے دار کی حسین ترین اکلاتی بیٹی جواب دیتی ہے بابا بھیجا کس نے ہے جوئے بڑ کو بڑے آسانی سے سن لیا نوجوانوں کو تو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا کہ بابا بھیجا کس نے ہے کہ رسول اللہ نے کہ بابا انتخاب کس کا ہے کہ رسول کا تو ایک مرتبہ اس کی بیٹی نے جواب دیا بابا جب سرطاجِ انبیاء کا انتخاب ہے تو پیغمبرِ اسلام کا انتخاب ہم جیسوں سے تو بہتر ہی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک سرمائے دار باگ کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک صاحبِ ایمان باگ کی صاحبِ ایمان بیٹی نہیں تھی رشتہ قبول ہوا اور شادی ہو گئی ہمارے ہاں کا مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں رشتے کی بات ہوتی ہے تو ہمارے نوجوان جو آج ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ صاحب رشتہ کام بھیجا جائے اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ اپنی بستی میں سب سے زیادہ پیسے والا کون ہے بہت توجہ چاہتا ہوں پیسے والے کے آن سرمائے ارے کوئی پیسے والا کوئی ایسا کی جس کی بیٹی جان بھی کرتی ہو بہت توجہ چاہتا ہوں سرمائے دار اور اکلوتی ہو تو بہت ہی اچھا ہے بعد میں جماعی دولہ بن کے بیٹھ جائیں گے پوری پیراپرٹی کے مالک لیکن میں اپنے تجربے کی بات بتاؤں عزیزوں میں نے بہت سے نکاحوں میں شرکت کی ہے میرا مشاہدہ بھی کہتا ہے اور آپ کا مشاہدہ بھی کہتا ہوتا جب شادی ہوتی ہے تو نوجوان کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لائیں سرمائے دار باپ کو بٹھائیں اس کی بیٹی کو پٹھائیں عشقیہ شادی کریں کیسی شادی کریں لیکن جب جہیز کی لسٹ بنتی ہے نا تو اوپر لکھا جاتا ہے پیراپرٹی دولت، فلیٹ، کار سرمایہ، گولڈ بعد میں نمبر آتا ہے ڈبل بیٹ دوسرا سامان پوری لسٹ بنا کے نیچے بات ایک جملہ لکھ دیتا ہے جو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی گواہ ان لوگوں کی موجودگی میں میں نے یہ 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 سامان اپنی بیٹی کو دیا خواہش کس کی ہے بے غیرت نوجوان کی باپ کتہ چالاک ہے بے کسے رائے اپنی بیٹی کو اور یہ روزانہ کے مسائل ہیں ہم دیکھتے رہتے ذرا سی انبن ہوئی ذرا سا معاملہ بگڑا معلومہ کار سسرال میں کھڑی ہے فیلیٹ کے کاغذ تو پہلے ہی انہی کے یا رکھے ہوئے تھے موٹر سائیکل بھی چلی گئی گولڈ بھی وہی اٹھ کے پہنچ گیا سب کچھ وہاں یہ تمام چیزیں میرے نوجوان توجہ دیں یہ تمام چیزیں روزانہ دیکھنے کے باوجود ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے باوجود دیکھنے کے باوجود مشاہدے میں لانے کے باوجود ہماری قوم کے آج بھی کچھ بے غیرت نوجوان ایسے ہیں جو سرمایہ داروں کو دیکھتے ہیں بڑے باپ کی بیٹی دیکھتے ہیں پیسے والی بیٹی دیکھتے ہیں جوگ والی دیکھتے ہیں ارے بھیک ہی مانگنا ہے ہاتھ ہی پھیلانا ہے تو اس خدا کے ساتھ نے پھیلاؤں وہ جس کو بھی دیتا ہے چھپا پھاہ کے دیتا ہے مانگو اس سے مانگو اس خدا سے وہ جس کو بھی دیتا ہے ایک مسئلہ تو یہ ختم ہو گیا ہے کہ صاحب اور ایک مسئلہ اور بھی ہے صاحب شادی ہو گئی تو بیٹا ہونا چاہیے اسلام نے کہا بیٹی رحمت اس بے غیرت معاشرے نے کہا بیٹی زحمت اسلام نے کہا رحمت بے غیرت نے کہا زحمت نہ جانے کون سے بنی امیہ کے دسترخان پر جا کے کوئی مکھی بیٹھی اور بیٹھ کے اوڑی اور رحمت کی رے کے اوپر جا کے بیٹھ گئی اور اس نے رحمت کو زحمت نے تبدیل کر دیا جو معاشرے نے اس کو زحمت بنا دیا اچھا یہ مسئلہ کیا ہے بیٹے کی تمنہ کیوں کی جاتی ہے نہ جانے کتنے نئے نوجوان آئے ہوں گے جو درگاہ میں جا کے دعا کرتے ہوں گے مولا مجھے بیٹے کی سفارش کر دے مجھے بیٹا چاہیے مجھے بیٹا چاہیے مجھے بیٹا چاہیے بہت توجہ چاہتا ہوں بیٹی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا دو مسئلے ہیں ایک اگر بیٹی پیدا ہوئی تو جس دن سے پیدا ہوئی ہے اسی دن سے جہے سے کھٹا کرو بہت توجہ جاتا ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے اگر بیٹا ہوگا تو چیک خود با خود گھر میں آ جائے گا جتکے میں چاہیں گے بھنا لیں گے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی ہوگی تو نسل رک جائے گی دوسری طرف چلی جائے گی بیٹا ہوگا تو شجرہ آگے بڑھے گا بہت توجہ چاہتا ہوں بیٹا ہوگا تو شجرہ آگے بڑھے گا اسی وجہ سے بیٹے کی تمنا کی جاتی ہے ایک تو دولت مل جائے دوسرا شجرہ آگے بڑھ جائے دولت کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب شجرے کا مسئلہ بھی سن لیجئے ماہرِ نصاب یہاں موجود ہیں بہت سے مجھے یہ بتائیے جنہوں نے شجروں کا مطالعہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی شجرے ہیں جو آگے بڑھے ہیں جتک شجرے جو بیٹوں سے چلے ہیں پانچ نسلوں کے بعد دس نسلوں کے بعد بیس نسلوں کے بعد کہیں نہ کہیں جا کے رک گئے جتے بھی شجرے لڑکوں کے ذریعے سے آگے بڑھے وہ کہیں نہ کہیں جا کے رک گئے کوئی پانچ نسلوں کے بعد رکا کوئی دس نسلوں کے بعد رکا کوئی بارہ نسلوں کے بعد رکا کوئی پندرہ نسلوں کے بعد رکا پھر یہ لڑکوں کی دمنہ کیوں کرتے ہو لڑکیاں بھی مانگا کرو اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لڑکوں کی ذریعے سے شجرے آگے بڑھتے ہیں تو یاد رکھو لڑکوں کے ذریعے سے چلنے والے شجرے کہیں نہ کہیں جا کے رک گئے لیکن لڑکی کے ذریعے جو شجرہ چلا وہ سادات کی شکل میں آج بھی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے سنوات بھیجنے محمد الرحیم تو عزیزوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مجلسوں میں تشریف لائیں ہیں مجلسیں سننے کے لیے آئیں ہیں تو یہ درسگاہ ہے جناب زین ابنے اس کی بنیاد رکھی تھی یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جایا کیجئے حسین جس وراثت کی حفاظت کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ وراثت سرمایہ داری نہیں تھی وہ وراثت حکومت نہیں تھی بلکہ وراثت وہ یہی تہذیب تھی یہی کلچر محمد و آل محمد تھا کہ جس کو بچایا تھا جس کو یہاں علماء نے پہنچایا آج ہمارے معاشرے میں کہیں ملنگیت کہیں اخباریت نظر آ رہی نہیں بہت توجہ اس کا مسئلہ کیا ہے بس میں بات کو سمیٹے دے رہا ہوں ختم کیے دے رہا ہوں گزشتہ سال کی مجلس میں بھی میں نے دو تین جملے عرض کیے جائے اور میرے سینے میں آج طاقت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے زیادہ پڑھ سکوں لیکن اس مجلس کا پیغام سن لیجے بات کو سمیٹے دیتا ہوں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب کیپٹالزم نے کوشش کی کہ پوری دنیا حکومت کی جائے بڑی طاقتوں نے سامراجی طاقتوں نے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فوج کے جاریے اور اپنے حکمرانوں کے جاریے حکومت نہیں کر سکتے لہذا انہوں نے کہا حکومت کیسے کرے کہ پوری دنیا کے کلچر کے اوپر اپنا کلچر تھوک دو لہذا انہوں نے مغربی کلچر کو پوری دنیا پا تھوک دیا ایک مبلغ کو استعمال کیا چار اسلحے استعمال کیا مبلغ کا نام میڈیا ٹیلی ویزن اسلحوں کا نام ٹی وی اسلحے کا نام جوا اسلحے کا نام شراب اسلحے کا نام بے پردگی میری ماں بہنیں سنیں رضا سرزوی نے چار مصرے کہے تھے یہ بے پردگی کو مغرب میں اسلحہ بنایا تھا جناب زہنم نے تو پردے کی میراس چھوڑی پردے کی حفاظت کرنا ماں اور بہن کی ذمہ داری میں بچپنے میں یہاں مجلس سننے کے لیے آیا تھا تو یہاں جگہ جگہ دیواروں پر لکھا ہوا تھا بہن سر ڈھک لے اور اس زمانے میں مولانا نیم ابباد سان نے مجلس پڑھی تھی اور اس کا عنوان منایا تھا بے غیرت بھائیہ اپنا سر نیچے کرنی تو جہاں بے پردگی عورتوں کا مسئلہ ہے وہیں مردوں کا مسئلہ بھی ہے رضا سرسوی نے کہا تھا بازاروں میں کرتی ہیں جو چہروں کی نمائش بازاروں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش اے بی بیوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش اے بی بیوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں لے کہ زینب کی تو آواز بھی بے پشتہ نہیں ہے سنوات بھیج دے محمد مالکہ جناب زینب نے تو اپنے لہجے کا فردہ بھی کیا تھا لہجے کے اوپر اپنے باپ کا لہجہ اُڑ لیا تھا تو سامراجی طاقتوں نے کلچر کولیپس کیے عورتوں سے پردہ چھینہ نوجوانوں کو شراب نوشی کا عادی بنایا لوگوں کو سوت کا چوہے کا عادی بنایا لیکن جب پوری دنیا کی تحضیق کو وہ ختم کر چکے تو ملتِ گریہ کن کی طرف انہوں نے دیکھا کہ ہم دنیا بھر کی قوموں کو ختم کر سکتے ہیں لیکن اس قوم کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اس قوم کے پاس دو پلیٹ فارم ایسے ہیں جب تک اس کے پاس یہ دو پلیٹ فارم باقی رہنے اس قوم کا کوئی کچھ نہیں مگار سکتا ایک پلیٹ فارم کا نام ہے مردی یا دوسرے کا نام ہے ہیلہ ناری اور یہ اتنے مضبوط پلیٹ فارم ہیں جب ان کا مرجع اپنی قوم کو بچانے کے لیے مسلح عبادت سے دنوان لے کے اٹھتا ہے تو یہ ڈھائی ہزار سارا شاہی کو ایران سے اُلٹ کے پھیک دیا کرتے ہیں کبھی خمینی بششگن کی صورت میں تو کبھی سید نصر اللہ کی صورت میں یہ ہے ان کے دو پلیٹ فارم یہ ہے ان کے دو مرکز ایک کا نام ہے نظام مرجعیت اور ایک کا نام ہے نظام ازاداری لہذا ان کے دو مراکس کو دو پلیٹ فارم کو کسی بھی طرح سے ختم کر دیا جائے مرجعیت کو توڑا جائے افباریت کے ذریعے سے ازاداری کو متاثر کیا جائے ملنگیت کے ذریعے سے لیکن عزیزوں اس مجلس کا پیغام اور نتیجہ آخری دو جملوں میں آپ کے سامنے ارز کروں آپ نے سنا ہوگا چار پانچ سال پہلے جب آیت اللہ سیستانی پروردگار طول عمر عطا فرمائے مرجعیت شیعان جہان بستر بیماری سے اٹھے اور اٹھ کے کربلا کے تحفظ کے لیے انہوں نے آواز دی کہ تمام شیعان مرد عورتیں اور بچے میرے ساتھ ساتھ کربلا کی طرف پوجھ کریں تو جو لوگ عراق میں تھے وہ پا برہنا سر برہنا نکلے لیکن پوری دنیا میں دنیا شیعت میں ایک کھلچل پیدا ہو گئے ہیں آپ لوگ بھی دعائیں کرنے کے لیے مہمبالوں مجددوں میں جمع ہو گئے تھے اور آیت اللہ سیستانی لبیک یا حسین کا نعرہ بلنگ کر کے کربلا کی طرف چلے تھے تو جانتے ہیں ان کے ساتھ کتنے افراد تھے ستر لاکھ افراد پا برہنا سر برہنا نعرہ کیا تھا لبیک یا زہرہ لبیک یا حسین لبیک یا باس ہاتھوں میں پڑچم کربلا کی طرف روا دوا تھے تو اس وقت ایران کے ایک آیت اللہ رہبر شیعان جہان آیت اللہ خامنائی نے آیادتی خط لکھا اور اس کے بیچ میں ایک جملہ لکھا ستائش کرتے ہوئے آیت اللہ سیستانی آپ کا اقلام بہت مستحسن ہے اور اس کے بعد جو پیغامی اور جملہ لکھا وہ میں آپ کو سنائے دے رہا ہوں اور آپ اپنے اوپر فخر کیجئے گا کہ آپ کونسی ملے سے تعلق رکھتے ہیں میں رہبر شیعان جہان نے خط لکھتے ہوئے دو جملے میں لکھا کہ سامراجی اور سیہونی طاقتوں کو اپنی سادشوں پر پھر سے غور کرنا چاہیے کہ کروڑوں اور آردھوں ملین اور بلین دالر خرص کرنے کے بعد آج پھر انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ جب بوڑا مجاہد ایک مردے فقی مزلع عبادت سے اٹھا تو پیری ملت اس کے پیچھے پیچھے لبیک یا حزائب کہتی ہوئی کرپلا کے تحفظ کے لیے نکل پڑی میں نے کہا ہے اے اے پلک خامنائی آپ کو ایک جملہ اور لکھ دینا چاہیے تھا کہ یہ دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں یہ کتنی ہی سادشیں کرتی رہیں لیکن وہ ملتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس غورت کا وارث آج بھی پردہ غیم میں عباس کا عالم لے کے انتظار کر رہا ہے لبیک یا حزائب لبیک یا حزائب لبیک یا حزائب میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں مولانا قسیم عزاب تشملہ جگہیں لیکن میں آپ کے سامنے ایٹس کروں ہمیں دنیا کی سازشوں پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا سامرادی اور سہونی طاقتیں ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا سازشیں کر رہی ہیں یہ اخباریت یہ ملندیت کے ٹولے انہی کے اشاروں پر اور انہی کے چشم و عبروں کے اشاروں پر عامل کر رہی ہیں ان کی سازشوں کو ختم کرنا ہے ان کے چہروں سے نقابے اُلتنا ہے اور مولا باس کے پرچم کے نیچے کھڑے ہو کے یہ ملند سے ہی حضاداری کیا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ کا ہم اس کی ریحلسل کر رہے ہیں ہم پریکٹس کریں ریحلسل کریں جب ہم امام آئیں گے تو ان چھاؤنیوں میں سے امام زمانہ کا کون کون سپاہی کریں گا اور کون کون ان کے ساتھ ساتھ آگے مڑے گا ملند سے سن لینا بہت آسان ہے پڑھ دینا بہت آسان ہے لیکن وہ کردار بنانا اور اس ڈگر پر چلنا جس پہ میسویں تمہار چلے تھے جس پہ حجر ابن عدی چلے تھے جس پہ احلِ بیت کے چاہنے والے چلے تھے جس پہ تشنگانے فراج چلے تھے بہت مشکل ہوتا ہے اس لینا اسی وجہ سے حسین کربلا کے میدان میں بہتر ہیرے لے کے گئے تھے اور جس وراثت کی حفاظت کرنے کے لیے گئے تھے جو زیارتِ وارثاں میں آپ سنتے ہیں چھٹے امام نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ وراثت کیا حکومت کی وراثت تھی اگر حکومت کی وراثت ہوتی تو امامِ حسن حکومت کو کیوں چھوڑتے اور اگر حسین اسی وراثت کے لیے گئے تھے تو اس حسین اس وراثت کا کیا کرتے یزیدِ پلیت کے بعد جس کے بیٹے نے اس طب کو ٹھوکر مار کے بتا دیا تھا مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے تو جس وراثت کو یزید کا بیٹا قبول نہیں کرتا کیا حسین اس کو قبول کر لیتے حسین اس وراثت کو بچانے کے لیے نہیں گئے بلکہ کربلا کے میدان میں حسین اس وراثت کا تحفظ کرنے کے لیے گئے تھے جو وراثت جنابِ ابراہیم نے چھوڑی تھی جو جنابِ اسمائیم نے چھوڑی تھی جو پیغمبرِ آدم نے چھوڑی تھی جو علیِ مرددہ نے چھوڑی تھی جو امامِ حسن نے چھوڑی تھی آپ حضرات یہاں آئے ہیں تو یہاں سے جب جائیے تو چاردھ ہو کے جائیے آج میں آپ کے سامنے کما حق ہو وہ پیغام نہیں پہنچا سکا جو مجھے پہچانا تھا لیکن کسی اور معافتے پر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا لیکن آپ اتنا ضرور ذہنوں میں رکھا کیجئے یہ جو آپ مجلسِ عذا میں آ رہے ہیں یہ جو آپ مقصدِ حسین میں شرکت کر رہے ہیں یہ جو آپ تحریک کا جز بنے ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے آپ مجلسوں میں کیوں آئے ہیں اور آج جب ملتِ تشیعوں میں ہاتیتی ازاداری سامنے آتی ہے جو آغائے زگزاکی جیسا ملتِ تشیعوں کا اس دور کا سب سے بڑا مجارب پیش کرتا ہے جہاں دس بندرہ ہزار شیعہ تھے نائیدیریہ میں آج وہاں ڈھائی کروڑ شیعہ پوری دنیا کے سامنے استقلال میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو ہم حسین کے ماتمدار ہیں ہم حسین کے چاہنے والین جنابِ زہرہ ہم سے کیا چاہتے ہیں با میں ایک جملہ کہہ کے مسائب کی طرف آ جاؤں گا مجھے یہ بتائیے کیا جنابِ عباس سے بڑا کوئی جذباتی کوئی بہادر ہو سکتا ہے کوئی تحور ہو سکتا ہے کوئی غازی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا جس عباس کو حسین نے کربلا کے لئے نمازِ شم میں مانگا ہو اس عباس کو کہاں جنگ کرنے کی اجازت نہیں سوائے جنگِ سفیر بھی جنگِ سفیر بھی ایک منظر پیش کیا ہے مولا عباس نے وہ بھی جب مولا کے بہت سے سپائی زخمی ہو گئے تھے اور سپائیوں نے کہا فوجیوں نے کہا مجاہدوں نے کہا کہ مولا ایک دن کے لئے جنگ کو رگوا دیجئے تاکہ ہم مرہم پٹی کرنے تو ایک مردبہ مولا سب کی باتیں سنتے رہے گھوڑے پس ہوار ہوئے گھوڑے کو کعبہ دیا ان سب کو حسار ملیا اور ان سے خطاب کرنے کے بعد ایک جملہ کہا جنگ آج بھی جاری رہے گی تم سب آرام کرو گے اور آج کی جنگ اکیلا میرا بیٹا عباس لڑے گا عباس کو سجایا بس میں مسائب کی طرف آگیا عباس کو سجایا سرپا ماما رکھا کمر میں پٹکا بانا حاج میں پرچپ دیا گھوڑے پہ سوار کیا کہا جاؤ میرے لال جاؤ میرے شہزادے تمہیں میں نے نماز شب میں مانگا ہے میرے خون کا اثر دکھا دو اپنی ماں کے دودھ کا اثر دکھا دو عباس جنگے سفین میں آگے بڑے ایک مردبہ مولا نے روک دیا روکنے کے بعد کہا میرے قریبا ہر خیمے میں لے گئے چہرے پر نقاب ڈالیں اور نقاب ڈالنے کے بعد کہا عباس اب جاؤ اب جو عباس پہنچے تو مولا عباس کے لڑنے کا ایک انداز تھا وہ دائیں بائیں سے حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ شروع سے ہی وہ قلبِ لشکر میں گھز جاتے تھے ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی عباس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی گھوڑے کو کعبہ دیا میں منا کی طرف دیکھا میں سرہ کی طرف دیکھا قلبِ لشکر پا کودے حملہ کیا دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائیں بہت توجہ چاہتا ہوں کسی نے کہا کہ ارے علی آگئے ارے یہ تو علی لڑا ہی کرنے کے لیے آگئے انہوں نے تو منا کیا تھا علی آگئے سردارِ لشکر آگے آیا آگے آنے کے بعد کہا اگر علی ہے تو اس سے ایسے نہیں لڑا جاتا چاروں طرف سے گھیڑ لو لاکھوں کی فوج کو ہکھٹا کیا اب جو حملہ کیا عباس پوری فوج کو روکے ہوئے تھے ایک مرتبہ مولا مرحبہ کہتے جارے تھے جنگ کو دیکھ رہے تھے گھوڑے بیٹھے عباس کے گھوڑے کی پس سے اپنے گھوڑے کی پس کو ملایا عباس کہا مرحبہ بیٹا شاہداش بیٹا تو دائیں جانب سمال میں جوش جانب سمالتا ہوں تو دائیں جانب سمال میں بس جانب سمالتا ہوں اور اس کے بعد کہا عباس بس نقاب کو ہٹا دے اب جو نقاب کو ہٹا ہے ارے یہ بھی علی یہ بھی علی یہ بھی اس یہ کہاں سے آگے تو جنب باعث کے یہ شان نہیں ہو کہ دشمن جنہیں آنی سمجھتا ہو وہ سب باعث کو جنگ سفین کے علاوہ کہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی اور کربلا میں بھی مولا حسین نے تلوار نہیں لی ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا تھا کیوں مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم جس اب باعث کو سب سے بڑا دلے شجاہ بہادر اور سب سے بڑا طاقت بڑھ سمجھتے ہو وہ عباس دنیا کا سب سے بڑا دلے رو شجاہ بہادر سورما ساون تو ہے ہی لیکن اتاق گزاری کا بھی سب سے بڑا بہادر ہے سب سے بڑا اتاق گزار بھی ہے وہ اپنے آقا اور اپنے مولا اپنے وقت کے امام کے آگے کیسے جب انہیں نیاز کو خم کرتا ہے یہ بھی کربلا کے میدان میں تم دیکھو بھی عزیزوں آپ مولا علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے دعائیں کر کے جائیے اور جب آپ کے آنکھوں میں آسو ہو تو دعائیں زیادہ کیجئے گا یہ عدداری جس طرح آج نجفہ ہند میں ہو رہی ہے اسی طرح سے ثانی زہرہ جناب زینب کے روزے پر بھی ہوتی تھی لیکن ہائے دشمنوں کی یلوار ہم کہہ تو دیتے ہیں کاشم کربلا میں ہوتے ہیں آج جناب زینب کا روزہ دائشتیوں کے حصار میں ہے سعودی ظالموں کے حصار میں ہے آج وہ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں جب وہ نائب امام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو امام کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں لیکن آج جناب زینب کا بی بی زینب کا بی بی سکینہ کا روزہ ان کے حصار میں ضرور ہے تین سال پہلے چار سال پہلے میں کربلا گیا تو چاروں طرف سے جناب زینب کا روزہ کھرا ہوا تھا میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کچھ کوئت کے کچھ سیریا کے کچھ ہیران کے کچھ لبنان کے نوجران جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے مولا عباس کے روزے کے گمبت پر جو سرخ پرچم لہراتا رہتا ہے اس پرچم کو اتروایا اس کی جگہ دوسرا پرچم لگوایا اور اس کو چوما چوننے کے بعد تہ کیا اور وہ تمام نوجوان جناب زینب کے روزے پر سیریا میں گئے اور جانے کے بعد وہ پرچم جناب عباس کے روزے کا اتاس ہوا وہ سرخ علم جناب زینب کے روزے کے گمبت پاہیزہ کیا لگایا اور ایک جملہ کہا وہ جملہ سنا دوں انہوں نے کہا اے علمدارِ کرولہ عباس اے سقائے سکینہ عباس اے عبروے کرولہ عباس اے بچوں کی دھارت عباس اے بیوی زینب کی دھارت عباس ہم نے تیرے روزے کا پرچم تیرے شہزادی کے روزے گمبت پلگا دیا اب تو جانے اور شہزادی کا سوزہ جانے اس کے بعد روزے کے چاروں طرف کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا شہزادی تیرے روزے کی حفاظ ہے ہم سب نوجوان عباس کی طرف کریں گے آپ رونے کے لئے آمادہ ہوگے خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں صرف دو تین منٹ میں میں مجلس کو مکمل کر دوں گا آپ گریہ کرتے ہوئے دوسری مجلس میں شریف ہوں گے آپ مولا علی کی بارگاہ میں آئے ہیں نجم فہند میں آئے ہیں مرادیں مانگئے گا آپ کی مرادیں برائیں گی لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں سب سے جلدی مراد کا قبول ہوتی ہے جب کوئی بھی حسین کا آزادار سکینہ کا واسطہ دے کے عباس سے دعا پانگے موجزات جناب عباس ایک کتاب یہاں اس کانوں کا مل جائے گی کلکتہ کا ایک موجزہ اس میں لکھا ہوا ہے بعد دو تین منٹ کے اندر بات کو مکمل کر دوں گا آٹھ بہرم کو پوری دنیا میں عباس کی حاضری کی نیاز ہوتی ہے ایک ہندو عورت غیر مسلم عورت عباس کی حاضری کی نظر دلائے کرتی تھی سنو گے عدد آرہو اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب جلوس نکل کے جاتا تھا تو وہ حاضری کا سب اعتمام کرتی تھی سب کو بلاتی تھی اور کہتی تھی غازی کی نظر دے دو میں نے غازی کی نظر کا اعتمام کیا تھی ایک ساتھ جلوس نکل گیا اس نے نظر کا اعتمام کیا تو نظر دینے والا کوئی نہ تھا وہ دروازے با کھڑے ہوکے انددار کرتی رہی جملہ سنو گے ایک مرتبہ اس خاتون نے اپنے ذہن میں کربلا کا تصفر کیا فراد کا روک کیا اور اے جملہ کہا اے سکینہ کے چجا اے سکینہ کے چجا تھا جی کہہ ساتھ میری حاضری قبول نہ ہوگی میں اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے کا سوار ایک نوجوان اس کے دروازے با کے رکا اور اس خاتون سے کہا کہ میں تیرے گھر میں حاضری کی نیاز دینے کے لیے آیا ہوں ایک مرتبہ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے حاضری کی نیاز دی حاضری کی نظر دی جب وہ حاضری کی نظر دے کے فوراں مڑا اور جانے لگا تو اس ہندو خاتون نے اس کو آواز دے کے روتا اے بھائی ایک منٹ کے لیے رکو میرے ایک سوال کا جواب دیتے تھا کہا تیرا سوال کیا ہے کہا میں بچپن سے اپنے آقا باس کی حاضری کی نظر دلاتی ہوں میں نے جب بھی نظر دلائی آنے وحدوں نے نظر دی تو ہمیشہ ہاتھوں کو اٹھا کے نظر دی کبھی بغیر ہاتھوں کے نظر نہیں دی آئے تم کان ہو جو بغیر ہاتھوں کے اٹھائے ہوئے اب باس کی حاضری کی نظر دے رہے ہو تو ایک مرد اسے نقاب پوچھنے حال دی اے بی بھی ایک محجزہ مختصر سا زہمت تمام جس طرح آپ یہاں آئے ہوئے نا مجلسوں میں دعائیں مانگا کیجئے گا گریہ کر رہا ہے نا دعائیں مانگئے جناب سکینہ کا واسطہ دیکھیں باب الحوائج کی بارگاہ میں اے آقا اے مام زمانہ پرسہ قبول کر لو آج ہماری قوم دائشیوں میں گری ہوئی ہے ہم سب کو جذبہ ابباس ستا کرو بے ایک چھوٹا سا موجودہ اور مزیمت تمام مجلس ہو رہی ہے نا خرم شہر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا اسی طرح مجلس ہوتی تھی اور ایک پاہج آدمی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا تھا جس طرح یہاں مجلس کے بعد ماتم ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی وہاں بھی مجلس کے بعد ماتم ہوتا تھا خرم شہر عراق سے ملا ہوا ہے ایران کا سرحدی شہر جس نے سب سے زیادہ شہید دیئے ہیں ایران میں میں بھی اسی راستے سے پہلی مرتبہ کربلا گیا تو وہاں یہ واقعہ سننے میں آیا کہ ایک پاہج مولا عباس کی مجلس میں آکے بیٹھ جاتا تھا بس سنو کہ بات رو گئی وہ مجلس ختم ہونے جا رہی ہے ایک مرتبہ جب وہ مجلس میں آکے بیٹھ گیا ماتم کرنے والے ماتمدار مجلس کے بعد ماتم کرنے لگے نوہاں پھرنے لگے عباس کا پرچم بلند کر کے عباس کا نام دے لے کہ ماتم کرنے لگے تو اس اپاہج نے ایک مرتبہ فراد کا رو کیا میں دو تین کھولے سے مجلس میں مجلس میں فراد کا رو کیا اور ایک جملہ کہا اے سکینہ کے چچا عباس میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ میں ہلکے میں کھڑے ہو کے ماتمداروں کے ساتھ مرتب کرنے لگے یا تو مجھے دنیا سے اٹھا دو یا میرے پیروں کو سہی کر دو عباس 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 تجھے سکینہ کا واسطہ مجھے صحیح کر دے وہ در ماتم چلا تھا ادھر اپاہج دعا کر رہا تھا اچاس اس اپاہج نے دیکھا کہ سفید گھوڑے پا سرزار ایک شخص اس کے قریب آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی ذرا تو میرے گھوڑے کی لجان پکڑ کے اٹھ تو اٹھنے کی کوشش کر اس نے کہا میں اٹھوں کیسے میرے پیر سہی نہیں ہے کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں جا کے ماتم کر جا کے ماتم کر کہ کیسے ماتم نہیں ہوں میرے پیر سہی نہیں ہے کہ اگر تیری حمد ساتھ نہیں دے رہے تو میں آگے آیا جاتا ہوں اس نے گھوڑے کو آگے بڑھایا کہ میری لجان پکڑ اور اٹھ کے کھڑا ہو جا اب جو اس نے لجان پکڑی تو ایسا پیسوس ہوا جیسے اس کے پیر سہی ہو گئے ہو گھوڑے کی گھردن میں باغوں کو ڈانا اے آنے وقت ہے اتنا بدھتے کہ تم کا حق ہے ہتھ میری حجت کرنے ارے میرے پیر ہے سہی کیسے ہو گئے مجھے شفاہ کیسے پھلی تو ایک بھر دفع اس گھوڑا ساتھاں دے گا دیکھ میرے ہاتھ نہیں ہے مرسکینا کچھ چا اب باغوں تو نے سکینہ کا واسطہ دے گے دو احمد کی برطر حجتان اس پر حجتان نے ماہ تک کیا لوگوں میں سوگنہ کیا اے آتا باغوں آجا چانی وقت کی مدد کرنے آ جاتے ہیں لیکن ہاں ہے بادشاہ دہتے ہیں کربلا میں جب سکینہ تباچے کا رہی دی سیدہ سجاد تحضیح کے دھا رہے دے زینب کی جارت جنہی دی پھر چکے